جو ہمارے محسن ہوا کرتے ہیں ہم ان کو وہ ہمارے سامنے موجود ہوں یا نہ ہوں ہم ان کو کبھی نہیں بھولتے میں نے ہمیشہ اپنے گھر میں یہی سیکھا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو رسپیکٹ دینی ہے تو رسپیکٹ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے دی جائے رسپیکٹ کا مقصد ہوتا ہے that respect is in the bottom of my heart and I always respect the person ابھی جب انور اقبال صاحب سے بات ہوئی تو ایک بار نہیں آپ کا ذکر خیر دو بار آیا تھا جس میں میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اگر آج انور اقبال صاحب such a senior journalist اگر وہ محسن موجود ہیں تو it is because of dr. مرسا حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کا انور جو ہے اسی ایسا خوبصورت آدمی دوسرا نہیں ہے اور اتنا مخلص اور محسن کہ یہ بے تہاشا جنورلس جو آج اچھا لیکھ رہے ہیں ان کو سب کو انور نے train کیا بٹھا کی وہ ہماری جو ہے درگت منایا کرتے تھے انہوں کو بڑے پیشنس کے ساتھ دیکھتا تھا اور پڑھتا تھا اس جیسا اس جیسا محسن ملنا بہت مشکل تھا بہت شکریہ ہے مگر dr. صاحب آج انہوں نے اتنی سٹیٹ فورڈ بات کی ہے بڑی سٹیٹ فورڈ بات کی ہے تو جب رانہ سناولہ صاحب کا ذکر آیا یا کسی اور کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہی تددیلی نہیں چاہتے پاکستان کے عوام ہی کرپٹ لوگوں کو ووٹ دے کے سامنے لے کے آتے ہیں ظاہرہا پھر کچھ لوگ ان کی فیور میں ہوتے ہیں کچھ ان کے اگینس ہوتے ہیں کچھ اگینس پولنا شروع کر دیتے ہیں کچھ فیور میں پولنا شروع کر دیتے ہیں بڑی ٹو دی پوائنٹ انہوں نے بات کی کیونکہ میں نے جب ان سے سوال کیا کہ اگر اب یہ جو ججیز کو بھی یہ خود کر لیں گے جیسے ابھی آج کی نیوز ہے آپ کی نظر سے بھی راک صاحب یقینا یہ نیوز گزر گئی ہوگی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج یہ رولنگ پاس ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے منگل کے فیستے سے وہ کہتے ہیں مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ لائرز بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں کہ کوٹ ان کوٹ سے میں کہ شک ایک سو پچھتر دو اور ایک سو اکانوے میں ترمیم کر کے بینچز کی تشکیل مقدمات کی تاریخ موین کرنے اور سو موٹر لینے میں چیف جسٹس کو حاصل مکمل اختیار ختم کر کے عدالت کے پانچ سینئر ججز کے پاس چلا جائے گا تو جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ ان سینئر ججز کی تقرریاں خود سے کرے گی اور ظاہر ہے جب ان کو نوکری ملی ہے عزت ملی ہے تو وہ ان حکومتی ارکان کو فیورز تو دیں گے اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات جو ہے میں یہ عدالت عظمہ کے بارے میں ضرور بولنا چاہوں گا کیونکہ میرے بھی کافی ریزرویشنز ہیں جس طریقے سے میں نے یہ کورٹس کو دیکھا لیکن اس سے پہلے جو انور نے بات کی تھی کہ یہ ہمارا مزاج نہیں ہے جمہوری اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ الیکشنز انتخابات اس میں ہم اپنا رویہ اس پہ فکر نہ کریں آپ آسان چیزیں دیکھیں آپ گھر لے لیجیے ایک گھرانا اس میں ماں اور بیٹیوں کی اگر عزت نہیں ہے کہ جب وہ کوئی خاتون کہتی ہے کہ نہیں ہم نے سنیسرا کرنا ہے یہ کچھ مشورہ دے تو اس کی نہ سنی جائے گھر میں یا بیٹی اگر کہہ دے کہ میں نے فلان جگہ شادی کرنی ہے تو پورا خاندان ڈنڈے لے گئے اس کی پیچھے پر پڑ گیا تو پھر اسی سے آپ کو اپنے مزاج کا نازہ ہو جانا جائے کہ جمہوری مزاج آپ کا ہے نہیں آپ کی روایات اور آپ کی ثقافت ابھی بھی ٹرائبل ہے ٹھیک ہے قدیم ہے دقیانوسی ہے اور اس میں جس معاشرے میں کمزور لوگ جو ہوتے ہیں کمزور کا حصہ تھے جیسا خواتین کمزور ہیں ہمارے معاشروں میں جانور کمزور ہیں بچے کمزور ہیں تو جب گھروں میں جانور بچے اور خواتین کو ان کا جائز حق نہ ملے تو پھر معاشرے میں سیاسی سماجی حق کیسے ملے گا ٹھیک ہے میں یہ چاہوں گا کہ لوگ اس سے پہلے کہ نواز شریف پر تنقید کریں یا عمران خان صاحب پر تنقید کریں یا کسی اور پر آپ ایک نظر اپنے گھرے بھال پر ڈالیں اور یہ بتائیے کہ کیا آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں خواتین کو وہی حق حاصل ہیں فیصلہ کرنے کے جو مردوں کو حاصل ہیں اگر نہیں ہے تو وہیں سے آپ تھوڑے سی محنت کریں کہ جاں کمز کم اپنے گھر تو جمہوری کر لیں اگر ہمارے گھر جمہوری ہو جائے تو پھر آگے کچھ رستان نکلے گا پہلی بار تو دوسری جو بات آپ نے کیا عدالت عظمہ کی مسئلہ یہ ہے کہ میں جب چھوٹے تھے جب میں نے کور کرتا تھا ایز ای جنرلس پاکستان میں تو ایک چیف جسٹس ہوتے تھے افضل زللہ صاحب تو ایک مرتبہ بقاعدہ انہوں نے مجھے دھمکایا اسلام آباد ہوتل میں کہ تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں میں چیف جسٹس ہوں میں گھر میں بھی چیف جسٹس ہوں میں ہوتل میں بھی چیف جسٹس ہوں میں عدالت میں بھی چیف جسٹس ہوں میں تمہیں یہیں کنٹمٹ اپورٹ میں پکڑ دوں اور میں نے ان سے سوال صرف اتنا کیا تھا اپور کا ایک فنکشن ہو رہا تھا تو میں نے جسٹس اللہ صاحب سے کہا جو چیف جسٹس ہے میں نے کہا جسٹس صاحب یہ بتائیے کہ جب مسلمان ریاست کا خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہنوں بیٹھے ہیں خلافت کے منصب پر اور اچانک ایک بدو کھڑے ہو کر ان سے سوال کرتا ہے کہ قبلہ آپ کے جسم پر جو لباس ہے یہ تو مال غنیمت کی چادر سے بناو ہے اور آپ کا قد لہمبہ ہے کیسے بن گیا تو بجائز کے کہ وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں غصہ کرتے وہ انہوں نے بتایا کہ نہیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ مال غنیمت میں میرے بیٹے کو بھی ملی تھی چادر ان دو چادروں سے لے کے میں نے اپنا کپڑا لباس بنوالی تو میں نے جسٹس اللہ صاحب سے پوچھا کہ قبلہ جب اسلام کا دوسرا خلیفہ وہ جو ہے کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں دیکھتا تو میں اور آپ کے اس کھیت کی مولی ہے تو اس پہ انہوں نے مجھے دھمکانہ شروع کر دیا جسٹس آفی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ یہ چیف جسٹس جو ہیں یا یہ جو بڑے بڑے جسٹس ہیں کو بہتی قابل عالم اور بہتی مخلص اور ان کے اندر کوئی بائسز نہیں ہے وہ ہماری طرح کے لوگ ہیں ان میں بھی انا ہے ان میں بھی ایگو ہے ان میں بھی بائسز ہیں ان میں بھی ایمبیشنز ہیں ان میں بھی ہر طرح کی وہ کتاہیاں جو قباہتِ ہمبے ہیں ان میں بھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو نظام بنا دیا اس میں چیف جسٹس کو ہم نے بہت پاورفل کر دیا مسئلہ دیکھیں اصر خان صاحب کا ایک کیس لگاوا تھا کورٹ میں دہائیاں گزر گئیں اور یہ کوئی چیف جسٹس اس کو سنتا نہیں تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے خان صاحب کا کیس لگاوا ہے فورن فرنڈنگ کا یہ اس طرح کے دوسرے کیسز ہیں وہ کیس پہ تاریخ پہ تاریخ تلتی جاتی ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی مدعینی چارہ کبھی کہتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ عدالت کا قام کہاں ہے کہ جا کے ڈیم بنائیں ٹھیک ہے وہ ساکر نصار صاحب جو تھے وہ ساکر نصار سے غلطی ہوئی نا میرا خیال ہو ہی انکٹہرہ ان کو بھی لے آنا چاہیے اور وہ کام کر رہی تھی عدالت کی جس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں اس سے پہلے اور ان کو چلیں یہ روٹیوں کی قیمت سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پنجاب میں روٹی اتنے کی بکے گی بھئی آپ کا کام ہے کانسٹیٹوشنل ایشیوز پر ڈیبیٹ کرنا جو آپ کے پاس آتے ہیں یہاں پر یہ ایک روایت ہے نورس امریکہ میں یورپ میں بھی ہوگی کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ پہلا جو برڈن ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیس آپ ہم تک لائے ہم نے نہیں سننا اس پہ جو فیصلہ ہو گیا سپریر کورٹس کا یا فیڈل کورٹس کا وہ صحیح ہے اب اس میں مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری سپریم کورٹ ایسی ہے کہ اس کو سمجھیں نہیں آتی کہ یہ نہیں لور کورٹس کے فیصلے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سننے کی ضرورت نہیں یہ معاملہ تیہ ہو چکا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہر چیز میں ٹانگڑ آتے ہیں تو انہوں نے پورے ملک چاہوں گا نا مثلا وہ پہلے تھے چودری افتخار صاحب ان کے دو کمال آپ کے سامنے ہیں اگر پاکستان میں اگر آپ کو بسوں میں دھکے گھا رہے ہیں اگر آپ کو پاکستان میں پبلک ٹریزر صحیح طرح چلتی دکھائی نہیں دے رہی اگر آپ کو کنجیشن کا سامنا ہے پاکستان میں آپ کو دھنگ سے چلنے کی جگہ نہیں ملتی تو چودری افتخار صاحب جو ہے نا ان کو خط لکھی ہے کہ یہ قبلہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے وجہ کیا تھی کہ جب وہ ایک دھنگ کا بس فرنچائز سسٹم بنایا حکومت نے تو وہ کوئی کوڈ میں لے گیا انہوں نے سن کے انہوں نے کہا جی یہ تو اگر آپ کوئی دھنگ کی کوئی ٹوٹی پھوٹی بھی گاڑی چلا رہا ہے یا کوئی لیگلی بھی گاڑی چلا رہا ہے یا کوئی وین چلا رہا ہے جو نہیں تھی وہ لاہور میں پپنڈی میں جو وینے چلتی ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آپ ان کو چلانے دیں یہ ان کی روزی کمانے کا حق ہے آپ ان کو مت لیں اب ان سے وہ وینے نہیں ہے سڑکوں سے تو پراپر ٹرینزٹ نہیں چل سکے گا کیونکہ جو پراپر ٹرینزٹ چلانے والے وہ کیسے کمپیٹ کریں گے ان لیگل آپریٹرز کے ساتھ نتیجہ کیا نکلا سپریم کورٹ نے اس بات کا حق دے دیا ان کو کہ کوئی بھی ناہل آدمی کتنی ہی بیکار قسم کی گاڑی ہو جو ڈینجرس ہو کتنی ان سب کو حق خاصل ہے کہ وہ سر کو پہ بسیں چلائیں ویگنیں چلائیں نتیجہ پاکستان میں ڈھنکی ٹرینسپورٹ نہیں ہے پھر ریکو ڈیک کیس میں جنہوں نے فیصلہ دیا بلینز آف ڈالرز کا تاوان ہم پر پڑ گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ یہ عدالتے جو ہیں تمام حق ایک آدمی کے پاس نہ رہے چیف جسٹس کیوں فیصلہ کرتا ہے آپ کے پاس سینئر موسٹ جسٹس ہے فائز عیسی اس کو انہوں نے کیسی نہیں دیتا اس کو مطلب یہ کون ہے جو ان کو چیف جسٹس کو مشورہ دیتا ہے کہ فائز عیسی کو کسی کیس میں نہیں رکھنا یعنی وہ بچارہ جسٹس بیٹھا وہ چھوٹی لے کے چلا جاتا ہے کبھی ادھر بیٹھ کبھی آپ نے دیکٹیٹر شپ ان پلیٹکل پارٹیز دیکٹیٹر شپ دیکٹیٹر شپ دیکٹیٹر شپ پاکستان چیف جسٹس جسٹس بیٹھا دیکٹیٹر ہمسلو اور یہ ہمیر دیموکرسی اس کا تو یہی کہ کوئی بھی پوزیشن جو انتہائی پوزیشن ہے اس کا جو جو بھی اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ دیکٹیٹر بن جاتا ہے بائی دوی جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو بڑے دو تین دن سے میں نے ایک نیا لفظ سننا شروع کیا ریولیوشن آن ایولیوشن کی بات کرتے ہیں تو میں نے ایولیوشن کا پروسس ملک میں سننا شروع کیا ہے اور مجھے اس کی ریفنیشن بھی بہت اچھی لگی ہے یعنی لوگوں میں اویرنیس جس میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں جو رول پلے کر بھی رہی ہیں اب بھی جب میں آپ سے جس دوران میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں یہیں پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں انہوں نے کہا ہے چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ آپ کے سی ایس ایس کے امتحان کے لحاظ سے ہوں یا بیوروکریٹک پوزیشنز ہوں یا اعلیٰ عدالتی پوزیشنز ہوں نیا ایک سپریم جو صدر سپریم بار کامسل ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کیا جو میرے دل کو لگیا ہونا ہے کہا ہے عالی عدلیہ میں سینیورٹی کے خلاف تقرنیاں نام ماننے کا فیصلہ کیا ہے یعنی اس کا مقصد ہے کہ سینیورٹی کی گراؤنڈ کے اوجب ترقی ہوتی ہے دیس مین وہ پرسن گراؤنڈ لیول سے چلتا چلا آرہا ہے اور ترقی کی اس منزل پر پہنچ جائے ہیس پیڈ پرائیس اس کو کوئی شخص اگر اپنے لیے مناسب نہیں تصور کرتا اور ایک جنیور کو لاکے اس پوزیشن پر لیا جاتا ہے تو وہاں پہ فیورز لینے کے بدلے میں میں آپ کو بتاؤں یہ جو خاتون جج ابھی سپریم کورٹ کی اگر ہم سینیورٹی پہ لیتے ہیں وہ کبھی نہ پونٹ ہوتی ہیں بساہ پر یہ ہوتا ہے کہ جو مارجنلائز کمیونٹیز ہوتی ہیں جو چھوٹے صوبوں سے اگر مردوں میں جو پوزیشنز ملتی ہیں وہ آپ کو کہتا ہے فیورز پر ملتی فیورز پر لیکن امریکہ میں نہیں ملتی کینیڈا میں نہیں ملتی یہ جو ابھی رو ورسز ویڈ کا فیصلہ ہوا ہے پیچھلے دنوں سپریم کورٹ میں یونیٹی سٹیٹس کی اس کی کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ ڈانلڈ ٹرمپ was able to appoint 3 رائٹ ونگ ججز تو سب ڈانلڈ ٹرمپ is in trial these days یعنی دیکھئے آپ وہ جو جینوری کا واقعی ہے اس میں سات ٹرائلز expected تھے نو ہو گئے دسمیں کی طرف جا رہے ہیں so that is endless تحقیق ہو رہی ہے اور محذرت کے ساتھ اور ڈانلڈ ٹرمپ نے جب سپیچ بھی کی تھی آپ imagine کیجئے کہ منٹس کا عالم یہ ہے کہ وہ جو پریکٹس سپیچ کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ موجود ہے اور جب ہیرنگ ہوئی ہے تو انہوں نے وہ بھی ان کو سنا دی ہے یہاں تو ہر چیز کے منٹس ہیں وہاں تو جو وڈیرہ ہے وہ جس کو چاہے بیچ کے کھالے اور جی 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 پوائنٹ کیسے ہوتے ہیں جی یہاں پر بھی تو نتیجہ کیا نکلا کہ کوٹس پوری کی پوری امریکہ کی رائٹ کی طرف جھگئی اگر اوبامہ صاحب جاتے جاتے وہ پوائنٹ کر دیتے اور جو سینئر خاتون جج تھی اگر وہ ریٹائر ہو جاتی اوبامہ کے زمانے میں جو باقی بعد میں فوت ہوئی تو یہ اس طرح کے مسئلے نہ ہوتے ہیں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں ججز کی اپوائنٹ میں جو ہے فیوریزم پہ ہوتی ہے آپ اپنے یہ آپ ججز میں اس کی مثال سن کہ آپ فیور یہ کرتے ہیں کہ آپ جو آپ کے طرز فکر سے مطابقت رکھتے ہوں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ جو جو کل آپ کو چھوٹی دے رہے یہ جن کو ٹرمپ لائے ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں لیفت لیننگ آدمی ہوں تو میں کوئی رائٹ لیننگ جج کو لے کے ہوں مجھ ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو سنیوری کا پرنسپل ہے جو جو کمیونیٹیز ہوتی تو پھر دیکھیں اس میں نشستیں ہوتی ہیں آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کوٹا ہوتا ہے اس میں عورتوں کا کوٹا رکھا جائے دیکھئے آپ مردوں کے لحاظ سے سنیورٹی کے اوپر آئے عورتوں کے لحاظ سے کوٹا کریں دیکھیں پاکستان کی سنگری کوڑ میں پچاس ججز خوابتین کیوں نہیں سپریم کوٹ ہے میں جو جنرلس تھا تو میں جاتا تھا مجسٹریٹ کی عدالت میں کور کرنے کی رابن پنڈی کی عدالت میرے بیٹ میں تھی اخبار اسلام آباد سے نکلتا تھا وہاں چلے جائیں یہ تو شکر ہے آپ کی کچھ خواتین وکیل نظر آتی ہیں آج سے پچیس سال پہلے عورتیں دربدر ہو رہی ہوتی تھی عدالت میں کوئی نہ خاتون وکیل ملتی تھی نہ خاتون مجسٹریٹ ملتا تھا اور نہ خاتون پولیس آفیسر ملتی تھی مگر ہمارا پروسس پھر بھی میں آپ سے بالکل اختلاف کی پوزیشن میں نہیں ہوں مگر اس ملک میں اگر آپ کینیڈا میں آج ہم نورث امریکہ میں آج تک تو پریزیڈنٹ آف سٹیٹ اب ہماری جو کامیلا ہیں ان کو بائی ایکسیڈنٹ مل جانی ہے کسی نے آج تک قبول ہی نہیں کیا بہت ساری پولیس چیف پہلی دفعہ مسلمان ہوئی مطلب آفی آر فار آیڈ آیڈ جسٹس ریٹائیڈ وجہ وجی وجی دین آہ ان کی ہماری کل ہماری ان سے ملاقات ہے آپ نے بھی آج جو باتیں کی آئی ویل دیفینیٹلی ان کو میں نے لکھا ہے اور میں ان سے یہ سوال کروں گی آہ جسٹس وجی دین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کل اگر آپ پیسے بھی ہمارے لسننس سے بھی کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں میں بلکل پوچھ جاننا چاہوں گا کہ یہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی دسکریشن کیوں ہے کہ وہ دیسائیڈ کریں کہ کون سی کیس کو سنا جائے اور کون سے کیس کو نہ سنا بہت شکریہ یہ سوال اس رنگ سے بھی آیا ہے کہ جہاں آپ نے چاہا وہاں نے رات کے بارہ بجے ادارت لکا لی مگر غریب لوگ اپنی دیوانی عدالتوں میں عمریں گلا کے مر بھی گئے ان کی اگلی جنریشن بھی آگی ان کے کیس کی آج تک شنوائی نہیں جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کریں گے انہوں نے بھی وہی کام کیا جو جسٹس ساکیب نصار نے کیا کہ ہر چیز میں ٹانگ گڑائی جس کا تعلق جسٹس سے نہیں تھا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ تحریک انصاف انصاف کے نام پر عدالتوں کو جو چھوٹی عدالتیں ہیں مجسٹریٹ لیول کی اس سے لے کر اوپر تک آتے اور سارے نظام کو ٹھیک کرتے چیزوں کو آپ کو بھی پتہ ہے چیزوں کو اگر آپ نے ڈیمولش کرنا یا مسمار کرنا ہے اگر 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 دو سال کوویڈ بھی رہا مہنگائی آپ پڑھے لکھے انسان ہیں میں بھائی نالائک انسان میں یہ کہتی ہوں کہ اگر مہنگائی انٹرنیشنل مسئلہ ہے تو کیا کر لینا تھا آپ نے کون سے بیریوں سے بیر توڑ کے لئے آنے تھے پاکستانی یہ جو ہے نا مہنگائی کا مسئلہ اور جس طرح سے میں اس بات پہ میری تمام تاریخ ہے وہ پاکستان کی حکومت کی ہے جنہوں نے کوویڈ نائنٹین کو بہترین تاریخے سے حل کی مطلب اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا پاکستان میں جو نہیں ہوا تو اگر تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے تو دوسرا کریڈٹ سب ایک اور سن لیں آپ ہیں بھی ایکنومسٹ ایکنومکس پڑھاتے بھی ہیں اس ملک میں انفورچنیٹلی سب صدی آپ کو ہر چیز کے اوپر چاہیے ٹیکس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں سوائے تنخواب پیش لوگوں کے آپ کی جتنے عمرہ ہیں اور پرائیویٹ کمپنیوں میں سے ایک حمدرد ڈاکٹر حکیم سعید صاحب کی بیٹی ہیں اس وقت سب سے زیادہ ٹیکس ہمدرد پی کر رہے ہے اور کسی قوم یا معاشرے کو چلانے کے لیے اس معاشرے کے بیٹ ٹیکس کو پی نہیں کرنا چاہتا سب سب سلی ہر چیز پی چاہی یہ بڑا مسئلہ ہے اور اس میں ایک قومی حکومت ہی مسئلہ حل کر سکتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ سچ بولیں اگر عوام کے ساتھ کہ صاحب ہم سب سیڈی نہیں دے سکتے تو وہ آپ بات سننے کو دیار نہیں ہوگی کیونکہ معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کرنے کی لیے کچھ منجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں موسٹ او دی فیم کرنے کے لیے اس کو ایز ویک پوائنٹ یوز کرتے ہیں کیوں پاکستان کے جرنلسٹ عوام کو ریالائز نہیں کراتے ہاو دا کنٹری اس بین رن امران خان کی ایک غلطی تھی جس کو میں لاؤڈ لی ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ میں چھوٹا سا ایک بزنس رن کرتی ہوں اگر میں اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتی آپ گاڑی چلاتے آپ اٹینشن کو ڈائیورٹ کر کے دیکھیں ایکسیڈنٹ ہی ہوگا سو فگیٹ آؤ آؤ آسٹ گورنمنٹ تھنک آؤ آؤ آئی ہے جس نے پاکستان کو چینج کرنا ہے رسپونسیبیلیٹی میں کہاں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کی پکر دھکڑ کر کے اور ان سے پیسے نکل بھائیں جو چور بھی ہیں تو پرائیم منسٹر کا اگزیکیٹیو ہوتی ہے آپ کام صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے ریاستی اداروں کو کہیں کہ ان پر تحقیق کریں ان کو انویسٹیگیٹ کریں اور جوڈیشل کیس بنائیں اور جوڈیشل کو دیں ماذا خان صاحب نے بھی یہ کیا ہے جو اس وقت کی گمنٹ ہے یہ بھی یہ کر رہے ہیں پچھلے کو بلیم کر رہے ہیں پاکستان 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 اور دوست جناب انور صاحب کی بات صحیح ہے کہ عوام نے ان لوگوں کو الیکٹ کیا بہت 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 پاکستان میں ایک بھی ڈھنک کا اکنومکس کا پروگرام نہیں ہے ریڈیو پہ نہ ٹی وی پہ ٹھیک ہے اور جب وہ اقتصاد پہ بات ہوتی ہے تو شیخ رشید صاحب جب منسٹر اف ریلوی ستے کمال کی بات نہیں ہے کہ شخص ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو سننے والے موجود ہوں ٹھیک ہے اگر یہی پروگرام ہم پاکستان میں کریں میں کوئی دیکھے نا کیا وجہ ہے کہ شیخ رشید کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی شور مچانے والے لوگ ہیں یہ روزانہ شام پانچ سے نو پانچ سے گیارہ بج تک ویسٹ کلیکشن کوئی نہیں ہے پھر ٹرافک جام ہوئے ہوئے ہیں پبلک ٹرانزٹ کوئی نہیں ہے آپ کے ہاں ٹیک سسٹم کوئی نہیں ہے انڈسٹری گروہ نہیں کر رہی ٹھیک ہے اور آپ کہتے ہیں ایکسپورٹس بڑھ نہیں لیکن لیبر فورس بڑھ رہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ مسئلے عدالتوں پہ بات کرنی ہے تو مقننہ کے اندر کریں پارلیمنٹ کے اندر کریں بہت شکریہ لگاتے ہیں کس یعنی قانون بدل دیں بہت شکریہ روک سب تھوڑا سا ہم کینیڈا کی طرف مرتے ہیں کل کا بہت دل دکھ آنے کا واقعہ جو بچے کی ٹیتھ ہوتی ہے اور اس خاتون کو ان فیملی کو ایک مرد کے ساتھ پول کے بارے میں کوئی بات کرتے دیکھے تھے آج جو ہماری ٹرین ٹریک کے پاس جہاں جہاں سے وہ فینس ٹوٹی ہوئی تھی وہ تو انہوں نے ریپیئر کر دی ہے مگر اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ایک دو بار انسٹرگرام کے پر پکچر ایک دو بار سٹوڈنٹ لگائی کہ چلتی ٹرین کی چھت کے اوپر ابھی تو ریسنٹ جو پکڑے گئے ہیں وہ گروپ آف پیپل ٹرائیولنگ آن دی روف آف 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 شوق آج سسٹم اچھا چل رہا ہے تقریبا کینیڈا میں یہ خبر آتے آتے راستے میں سنی کہ بچے کی ہلاکت ہو گئی بہت دکھ ہے روک سب دنڈاس پہ ہوئی ہے اور یہ ٹرین آبادی کے بیچ میں سے گزرتی ہے اب وہاں پہ ایک جگہ تھا ٹرین کی سپیڈ بہت تاکہ لوگ نہ جائیں یہ فینس کیا ہوا تھا مگر پیچیز نہیں تھے بچہ اکیلا بھی نہیں تھا بچہ ماں کے ساتھ تھا اور ایک شخص نے جو ایک فیملی تھی میرا خیال حضب مین وومن این چائل اس کو پول پول کے اوپر کوئی بات کرتے ہوئے اس نے سنے پریس کانفرنس سن رہی تھی بچہ چھوٹی عمر کا ہٹ پائے ٹرین اور ڈائی بچہ سید اوپ سا اوپ دیکھیں 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 میرے سٹیٹسٹکس چونکہ میں آتے میں گاڑی میں سنے تو مجھ صحیح یاد نہیں لیکن میرا انداز ہے کہ تقریبا کینیدا میں سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ ٹرین سے ٹکرانے سے ہلاک ہوتے ہیں تو یہ جو ایڈ گریٹ کروسنگز ہوتی ہیں اس پہ اکثر ہوتا ہے لیکن جو لوگ ٹریک پہ آ جائیں تو وہ تو خالصتان حماقت ہے اور یہ ان دنوں میں واقعات پہ پیشتے دنوں ایک لڑکی جو میرے منٹل بہت عجیب و غریب سیچویشن میں سے گزر رہی ہے کہ اس نے گیٹ بنتا سائیڈ سے آنا کوشش کی شکر لڑکی بچ گئی گاڑی تو پھر بھی ریپلیس ہو جائے گی دوسری خبر جس کو ڈاکٹر سب میں شیئر کرنا چاہتی ہوں سوشل میڈیا ریومرز پھیلانے میں بڑا امپورٹنٹ ہے ٹرونٹو ہسپیٹل کے تین ڈاکٹر سوشل میرا دل خون کیا انصر ہویا تین جو ہیں شورٹ پیڑیویڈ دیز تین ڈاکٹر کی ڈاکٹر ہوئی ہے اور ایک جو ہے 23rd july ڈاکٹر جو ہیں ان کی وہاں ڈاکٹر ہوئی ہے اور آ آ آ جمجبہ آپ اس کو کرنا تینوں جو ہیں ٹریلیم ہیلتھ سے ان کا تعلق تھا اور ایک تو این ٹی سپیشل اسٹ ہیں جو آ آ آ ان کا بھی میں آپ کے ساتھ نام شیئر کرتی ہوں ڈاکٹر 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 لون سیگل 49 years of age دیکھ اس میں ریومر انہوں نے ڈال دی بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ کہ رہے ہیں کہ کو ویڈ 19 کی وجہ سے کیونکہ یکے بعد دیگرے تینوں کی ڈیتھ ہوئی ہے مگر ٹریلیم ہیلتھ نے اس کو کہا ہے کہ نہیں اس is not because of the کو ویڈ جس میں 17 جلائی کو ڈاکٹر لون سیگل 49 years جلائی ڈاکٹر نیورولوجس تھے بنیادی طور پر ٹریلیم ہیلتھ کے ساتھ چالیس سال آپ نے کام کیا اور اس کے بعد جو تیسرے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر جیكب 21 کو یعنی 17 18 اور 21 یہ پانچ دنوں کے بیچ میں تین ڈاکٹر جاتے ہیں ڈاکٹر جیكب جو ہے اور نامالوم اس کی وجہ نہیں کئی مگر سوشیل میڈیا پہ گیا کہ 3 of them died because of the COVID but Trillium Health نے کو کلیر کیا کہ نو یہ نہیں کیا کیا ریمیر جی یہ ترمیندیس لسکتر لسکتر جی 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 ٹھیکی ریمیر کو سب سے بڑا نقصان ان کی فیمیز کو دے this is an irreparable irreplaceable loss for the families لیکن ہمیں دور اینا چاہیے ریمیر سے and we should offer our sympathies and our best wishes to their families first and foremost nothing matters but the loss that the family has suffered the three families and of course the patients as well or ان تین دماغوں کو بنانے میں ایک عرصہ اور وقت کی ضرورت ہے thoughts and prayers are with the families of these three doctors the medical profession is indeed at the core of our society یہ جب ہم صحت مند ہوتے ہیں اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ doctors, nurses, dental hygienists, radiologists کتنے important آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں ابھی ہم نے train کی چھتکیوں پر سفر کرنے والوں کا پہلے تو ایک ایک لوگ ہوتا تھا پھر گروپ آف پیپل آیا جی ٹی اے میں اراؤنڈ فور ہنڈرڈ سٹنٹ ڈرائیورز کے چارجز لگے ہیں اور آپ دیکھئے گا چیزیں دن بہ دن کیا کہتے ہیں کہ بدتر سے بدترین صورتحال کی طرف چلتی چلی جا رہے ہیں یہ کچھ ٹک ٹاک والے فینومینا نہیں تھا کہ کچھ یونگسٹرز نے کہا چلو ٹرین کی چھت پر چھل کر ہم ٹک ٹاک بناتے ہیں ٹک ٹاک نے بیڑا گھرک کیا یہ اس نے بہت بیڑا گھرک کیا بہت بیڑا گھرک کیا اور there must be a check on it last information جو میں آپ کے ساتھ اور آپ کی input بھی لوں گی ماجی جمال صاحب بیٹھے ماجی بھئی ان تمام چیزوں پر کیونکہ آپ میں آپ لوگوں کو سن رہتا ہوں ابھی اس سے پہلے وقت بھائی کو سن رہتے ہیں and i am really enjoying آپ کی باتوں ڈاکسر بک کینیڈا جو منٹل ہیلتھ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہ کہا ہے دیکھئے یہ جو سٹنڈ ڈرائیوینگ کی بات کرنے فیملی ابیوز کی بات کرنے یا یہ جو ٹرائیولنگ on the roof جس کے جو پوپلر گیم ہے سبوے سرفرز جو تقریبا آپ کو ہر دس گیارہ سال باران بچ کا بچہ کھیلتا دکھائی دے گا and the game is کہ بچے جو ایک کارٹون جیسا بناتا ہے وہ سبوے چھت پہ چلتی بھی ٹرینوں پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک ترین سے دوسری ترین پہ دوسری ترین ترین بچے کہیں نہ کہیں سبوے سرفر دوسری بڑی بات یہ کہ دیکھیں جب آپ سبوے سفر کر رہے ہیں اور ترین میں اگر اندر بھی کھڑے ہو تو انرشیہ ہوتا ہے بہت شدید قسم کہ جب ایکسیدن بریک اپلائی رہے ہیں جا جا گردے ہیں شکری ہوتا کہ آپ کرسیاں ہوتی ہیں پولز ہوتے تو پکڑ لیتے ون ایسیدن ویلوی 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 ایکسیلریشن ایکسیلریٹ یا دیسلریٹ ہو تو وہ اٹھا کی پھیکے گی بلکل اپنے بچوں کو شام بٹھائیں جو تینیجر سبیشلی لڑکے آپ لکھیں اس کے بارے اور یہ بھی کہیں سیون 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 بہت بڑا پروگرام کر رہے مگر میں یہاں بتانا چاہتی ہوں ماجک مشروی کا ذکر آیا ہے ماجد بھائی ماجک مشروی میں یہ ہے ماروانہ اس میں دو سمیل آتی ہے نا اس میں آپ ہائی نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا ہے مینٹل ہیلتھ پڑھتی چلی جاری ہے ماجک مشروی کو انٹرڈیوز کیا جا رہا ہے جو کہ آج سبھے تو ایک خبر تھی دفتر جا رہا تھا یہ دوائی کا حصہ بن گیا ڈاکٹر عشرت حسین ہے اس رنگ ٹرائل آن آم 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 ٹریٹمنٹ آم فور مجھے 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 بغیر تحقیق کے مجھے سننے میں یہ آیا تھا صبح میں جب cbc یا کوئی اور چینل رہا تھا سہی رہا ہے تو وہ ڈاکٹر اسرد حسین ہے جو بڑی ریسرچ کر اس موزو پر تو اس پر دیکھئے کہ مگر نہیں ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کو بات بتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں جو اردگرد دیکھتے ہیں تنہائی اور سوشل ایکٹیویٹیز کا ختم ہو جانا آپ کی یونیورسٹیز کی سوشل ایکٹیویٹیز بچوں کی ختم ہو گئی میں دفتر جا رہا ہوں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے احساس ہوا کہ دو ڈھائی برسوں میں میری گفتگو بڑی محدود ہو گئی اور جن لوگوں سے ریالائز کر لیا یونگ بچہ تو نہیں ریالائز کر پا آنا تو آلٹیمیٹلی لیے اینڈ اپ انتو ڈی نوٹ ایوری بڈی کین ڈیاگنوز پرابلم آپ نے ڈیاگنوز کر لیا اس کو ان یو 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 ستارٹید لکنگ فور ایوری آوٹ 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 موسٹ پیپل آوٹ تو یہ ماجیک مشروب جو ہیں یہ اس کو کھانے کے بعد آپ ہائی نہیں ہوں گے مجھے ایکچیلی مجھے 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 لائیٹر موڈ اس دن پولیس چیف میرے سامنے آئے ونڈرفل مین ہم نے بہت سارے سوال کی ہے تو جب وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے وہ دو پولیس آفیسر آگیا جنہوں نے مہرون پکڑی تھی کھا لیا تو کبھے پیچڑنا جنہوں کر دیا تو یہ جو مشروب ہیں ان کو کھانے کے بعد بندہ ہائی نہیں ہوگا مگر کیوں نہیں کھر نہیں کھر سکتے یہ چیز کو اگر اگر سکیدیلک ڈرگ یہ بلکل پرہیس گر ان سے پرہیس گر انلس ایک دوکٹر ہے ان پرسکرائب یہ یہ بہت سیریس اور ان دی دیپننسی ایدکشن کے ساتھ آتی ہیں ان ہم نے بیری سفر کرتے دیکھ سوی شکریہ ڈرگ ساہدر 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 آپ بہت سارا ٹائم لیا بگر تینک یو می مائی ڈاک ساہدر آپ کی سجیشن سوی ویلکم کیونکہ جو آپ کا ایک سپوئیر ہے بی آلویز لرن فرم در موسی ساہدر فرم رویرسن یونیورسٹی ابھی یونیورسٹی ابھی یونیورسٹی اف ترونٹو آپ کو کوٹ میں نہیں لگے کیونکہ there is a confusion now Toronto metropolitan university and university of Toronto تو Toronto university کا بڑا حجر حرج ہوگا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ شکر میں ہماری طرف لوگ آج کیونکہ اصل جو کمپیٹیشن ہوتا ہوتا ہے graduate students کا اچھے students کو لے جو اصل جو intellectual university of Toronto will suffer آپ لوگ نے Toronto ہمارے پہ سو پچاس اچھے students آجائیں اس نام بدل سے دیکھیں ان کے دیکھیں ان کے یونیورسٹی of Toronto میں اچھی ہزار students ہے تقریبا پندرہ ہزار graduate students ہم چھوٹی سی انیورسٹی ہمارے چالیس چھوٹی ہزار students ہیں اور graduate students ہمارے پاس تین سارے تین ہزار ہیں کوئی نہیں اب نمبر بڑھ جائے گا فکر نہ کریں یہ نمبر میں بڑھا نہیں ای نام ہم نے رکھا تورانٹو میٹروپولٹن یونیورسٹی غالباً مجھے اس چیز میں بلکل کوئی علم نہیں کہ وہ کیو خورت خورت انہوں نے گھو طورنتو میٹروپولٹن ہمارا ویبسائی وہ طورنتو میٹ ڈا طو میٹرپولٹن کو بی گشا توانٹو میں توانتو پر لے ہوگا توانٹو میں توانٹو پر ہلتے ہوں توانٹو میں توانٹو میں توانٹو میں توانٹو میں توانٹو میں اور ہاتے ہورڈ مددن کے ساتھ طور پر برمجنے آپ میں وقت میں ہرارہی اینجا جنب ہوں اگر وہ تمہارے بٹا جانب اس کوئید زیادہ ہے توارہ اگر عمل папاتی ہوگا ہے توانٹو میں پر برمجنگ میں چلہتے ہیں جس منہ ایک پر برمجنگ سترارو میں اس وقت آپ کو اگر تجویز کرتا تھا کچھ نام تو میں کہہ تھا کہ اسی نام کو مگر ہی نیورسٹی آف ٹورنٹو میٹرپولٹن رکھیں اچھا ماں جی جمال کو ڈاک شب ایک میں سمجھ گئے آپ آج تک وہ آہاں کو میں نا کوئی کیسز میں ہلچا رہتے ہیں مگر ڈاک شب ماں جی جمال کو ایک بات کہہ دیجئے گا کہ برامٹن is going to grow very well آپ سوچیے میڈیکل کالج آئے گا تو اس کے ساتھ کتنا اور بزنس آئے گا کتنے ہسپیٹلز آئیں گے کتنے نرسنگ ہومز آئیں گے کتنی اور چیزیں آئیں گی so if you want to it's a blessing کہ اگر پراپٹی کی قیمت بھی نیچے گئی ہے آپ سوچیے ایک دن پھر کل ٹائم لے لوں گی میں آج ہم نے top of دعور بھی لینے ہیں تو برامٹن میں انویسٹ کر لیں برامٹن is going to grow very well آپ سوچیے اپر کینیڈا کالیج کا کیمپس پی ڈاکٹر سب برامٹن میں ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا نہیں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں گھنٹے دو گھنٹے پہلے سے جو ڈاؤن ٹاؤن کا کیمپس تھا ان کا وہاں سے نو 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 they have a بہت بڑا اکرز کے بیچ میں ہے اپر کینیڈا کا کیمپس that's in برامٹن اور جورج ٹاؤن کے درمیان ایک لما گر آپ مجھے دیں ٹرونٹو میٹرپولٹن یونیورسٹی سے ملے ایک ہمارا پروگرام ہے جس کو میں چاہوں گا کہ آپ کی لسنرز تک اس پروگرام کو پارے میں لوگوں کو پتا چلے ہمارے پروگرام ہمارے ایک دپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے ہیلتھ سرویسز مینجمنٹ اور ہم اس میں جو پروفیشنلز ہیں جس کا کوئی ڈینٹل ہائیجینس ہے یا کوئی نرس پاکستان سے پڑے ہوئے ڈاکٹرز ہیں روجرس سکولہ منجمنٹ اوٹرونٹو میٹرپولٹن یونیورسٹی اور یہاں پار ٹائم ہم ایک اور ساوپر گھرتے جس میں آپ کو پہلے سال میں نہیں جانا پڑے گا you come straight 2 year 3 and spend 2 years and get a degree in health services management ڈاکستردارو انجام کر آپ کی بھیجوان دیجئے گا جس بلکل مینجمنٹی میں جتنے پاکستان انڈیا کی ڈاکٹر ہے میں نے سارے بھی دینے آپ کو بلکل تو یہ ایک بہت آسان طریقہ کم سے اللہ ویڈوانی ہے جو بہت بسیاری کاملے ہیں مینجمنٹ جو ہے جسا ہسپیٹل کی منجمنٹ ہے دیکھر سینئر سیٹیزن کی پولز کان سر لائیں گے ویڈوانی تنگز آگے ہی آگے ری بینی تنگز آگے ہی آگے دوڑھا دوڑھا بولی ہی محر ہر پسیشن لینے کے لیے پولز کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ سچ سننا جاتے ہیں نہیں پولز کے مطلع پسیشن کے لیے او ہاں you know you cannot have the position without the pulse مجھے ہمیشہ ایک چیز گائید کرتی ہے میرے ایک پروفیسر تھے رچت سوبرمن اور رچت سوبرمن نے مجھے ترانسپٹیشن انجنیرنگ پڑھائی تو وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ don't worry you cannot keep a good man down for long کہ آپ ایک قابل آدمی یا عورت کو نیچے دبا کے زیادہ سے تک نہیں رکھ سکتے جو talent ہے وہ چشمی کی طرح پتھر کے اندر سے پھوٹ کے نکلے گا تو اگر واقعتاً آپ میں ٹیلنٹ ہے جس میں بھی ہے اس کو اس بات کے یقین ہونا چاہیے کہ آج یا کل ایک چشمے کی طرح آپ پھوٹیں گے and just keep doing the good stuff that you're doing. مجھے پلیز اس کا فلائر بھیجوا دیجئے کا ہیل سروسز management کا پروگرام ہے پاکستان سے گر آپ ڈاکٹر نرس ہیں اور کیونکہ دیکھیں کتنے لوگ آس جاتے ہیں یہاں بے تہاشا لوگ آجاتے ہیں پروفیشن میں کوئی رستہ ہی نہیں مل رہا تھا تو why not we provide them this shortcut کے آپ دو برس کے اندر ہی health services management کی 770 ہر platform پر اس کو promote کرے گا thank you very much ان سے بتا دیجئے کا یونیورسٹی کو کہ ہم وہ والے گدیاں جو گھاس سے دوستی کر لیتے ہیں اللہ حافظ i love you top of the hour will come back